جو بالکل سجادہ نشین بلاوڈا شریف پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں اور بریڈ فورڈ میں پیس کانفرنس اور محفل ملاد میں اقتماع ہوا جس میں تاریخی طور پر برطانیہ بھر سے بڑیش پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی سجادہ نشین بلاوڈا شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے اس حوالے سے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوگ کلم تیرے ہیں اصل میں اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر ایک امن محبت کا ایک دین ہے اور حسن اخلاق کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن وہ شخص میرے اتنے قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب ہیں جس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہوگا انسان کا اخلاق جو ہے اس کی زباہ اس کی جو معور کا معاشرہ جو بگڑتا ہے اس کی زبان سے بگڑتا ہے اگر ہم اپنے لفظوں میں اپنے کردار میں اپنے کول و فیل میں اچھے اخلاق سے لوگوں کو سمجھایا جائیں تو دین مصطفیٰ کریم سے بڑا کوئی نہ دین ہے اور نہ جتنا اس کے اندر امن ہے اتنا کائنات میں کسی چیز میں امن نہیں ہے بہت زیادہ لوگ جو سادہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے ان کو مختلف عامل جو ہے وہ اپنے اپنے اجتہارات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں لورتے بھی ہیں تو اس صورتحال میں جو ہے اصل اور نکل کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو بڑا ایک خاص طور پر یوکے کے اندر یہ بڑی مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تو اس بارے میں کیا کہنے چاہیے دیکھیں دین سلام جو ہم صوفی کے اولاد صوفیہ کے اولاد سے ہیں اور صوفیہ کا جو درس ہے وہ اپنے نفس کو مار دینا اور نفس کا مطلب ہے کہ اس کی خواہشات کو جب ہم دین کو لیندین کے چکر میں ڈالیں گے یا دین کے چکر میں اس لیندین کی طرف جائیں گے تو اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں نہ صوفیہ کا تعلق ہے نہ روانیت کا تعلق ہے بس ایک دکان ہے جس کے دکان کا جتنا سودا لو اتنے اس کی سامان کے پیسے اسے دو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں آخر میں ختم نبوت کے معاملے پر پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لبیک یا رسول اللہ پہ لوگ سب باہر نکلے یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ تھا یہ حضور کی محبت کا مسئلہ تھا اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہوگا جو تصور بھی کرے گا وہ دین مصطفیٰ جان رحمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی بلکل میرے ساتھ اس وقت سجادہ نشین بلاورا شریف پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے